اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران ابب آسمت لی ہائی فلانگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں کراچی میں اور آپ کو آپ کے کہنے کے مطابق شوق کروا رہے ہیں کراچی کا اس وقت ہم موجود ہیں ہمارا ساتھ موجود ہے صرف کیا حال چالیں یہ ہے خالد بھائی یہاں پہ کراچی میں شوق کرتے ہیں اور بہت اچھا شوق ہے ان کا پروازی شوق کرتے ہیں اور بڑے اچھے ریزلٹس ہیں ان کے آپ کا اپریل میں اپریل میں یہ فرس تھے اور اکتوبر میں سیکنڈ تھے تو یہ دو سیزن جو ہیں انہوں نے لاسٹ ائر کے ون کیے ہیں آج ان کے پاس ہم شوق کر رہے ہیں ان کے کبوتروں کا تو کب سے آپ کا یہ شوق ہے تو شوق تو پچپن سے تھا اور اصلا نکھار جو میرے شوق میں پیدا کیا اور میرے استاد حاجی محمد یوسف صاحب نے کیا اچھا حاجی یوسف صاحب کے شاگرد ہے جی ہاں کیا بات ہے جی ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے وہ کراچی جی اور تقریباً پانچ سال سے میں اڑا رہا ہوں اچھا اور جتنا بھی انہوں نے کہ میں بریڈنگ کے حساب سے پرواز کے حساب سے بس سے ہمارے استاد حاجی محمد یسف صاحب کی سرپرستی میں ہم لوگ شوق کرتے ہیں کیا بات ہے جی بلکل استاد ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ناظرین ان کا شوق ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھے کبوتر ہیں یہ کبوتر جو آپ نے یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ کون سے کبوتر ہیں یہ فقیرگل کبوتر ہیں اور یہ ہمارے استاد حاجی محمد یوسف صاحب کے گھر کے بریڈ ہیں اچھا یہ حاجی یوسف صاحب جو ہیں کراچی کے بہت ہی مشہور استاد ہے استاد حاجی محمد یوسف صاحب ان کے گھر کی بریڈ ہے آئیے ہم آپ کو ان کے کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں فقیرگل کبوتر ہیں یاد رکھے گا کراچی کے ایک مشہور و معروف بریڈ ہے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقیرگل کبوتر ہیں اور کتنے پیارے انداز میں تمام تر کبوتر بیٹے ہوئے ہیں ان کے کلرز پر غور کیجئے گا اچھا یہ خالد بھئی ڈیفرنٹ کلرز ہا رہے ہیں یہ سب فقیرگل پیور کلر ہیں ان کے جی ہاں ان کے اصل میں تین آنکھیں میرے پاس فقیرگل ہیں ایک ہے بوسکی آنک دوسرے آپ کو فرنٹ آنک ملے گی وہ تیسری سفید آنک پرانے ہیں ہمارے استاد کے گھر کے پرانی نصر ہیں یہ کبوتر ہے یہ بھی ہمارے استاد کے گھر کے پرانے کبوتر ہے کون سی آنک کے لائے گی ہے یہ فنٹ آنک اس کو کہتے ہیں پکی آنک جو یہاں پہ کراچی میں اس کو فنٹ آنک کہتے ہیں یہ فنٹ آنک کہتے ہیں ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت کبوتر ہے یہ اس کی تیل چیک کیجئے گا یہ اس کا فرنٹ ہے پنجے دیکھئے گا کتنے پیارے اور کتنے لمبے اور مضبوط پنجوں کا مالک ہے یہ کبوتر اور مضبوطی میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا مضبوط اور سخت جان کبوتر ہے تو ان کے ریزلٹس ہیں آپ کے پاس جی جی انہیں واپسی بہت اچھی اور سا ستری واپسی ہے اچھا یہ بھی ایک فقیرگل کبوتر ہے جی نئے انداز کا ہے وہ ڈیفرنٹ تھا یہ ڈیفرنٹ ہے آگے یہ اس کا فرنٹ دیکھئے گا یہ بلکل چینج ہے یہ ایک جانسرے کبوتر کی طرح ہے جیسے ہم جانسرے کبوتر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بھی چینج کرتے ہیں اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے جی یہ رنگ بھی چینج کرتے جاتے ہیں یعنی کہ پکی عمر میں جاتے ہیں تو رنگ بھی پکا ہوتا چلا جاتے ہیں بہت عالی کبوتر ہے جی ایک یہ کبوتر ہے اور کبوتر آپ کہہ رہے تھے یہ تیسری طرح کا دلی ہے یہ تیسری طرح کا دلی ہے یہ تیسری طرح کا ناظرین کبوتر ہے تینوں پکیر گولیں یاد رکھئے گا اور عموما یہ دستہ صاف کر کے بہت مضبوط کبوتر ہے ان کی بہت مضبوط واپسی ہے اچھا پیورٹی میں؟ جی ہاں واپسی میں نہیں پیورٹی میں ہی اُڑتے ہیں؟ جی ہاں پیورٹی میں ہی اُڑتے ہیں چھیک ہے یہ اپنے پر کاٹے میں ہے اس کے؟ جی ہاں کھینچے میں کھینچے ہوگا کھینچے ہوگا کھینچے ہوگا ناظرین یہ تمام کبوتر ہیں یہ فقیر گل کبوتر ہیں ان کے اور یہ کبوتر بھی رنگ چینج کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے شاندار کبوتر ہیں کھینچے ہوگا